جی جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ یہاں پر بھوک اور افلاس کی وجہ سے نا صرف یہ کہ انسان پریشان ہیں بلکہ اس کے ساتھ جانور بھی فاقع کرنے پر مجبور ہیں جانوروں کے پاس کھانے کے لیے چارہ میسر نہیں ہیں اور اس بھوک کی وجہ سے جانوروں کی جان جا رہی ہے روزانہ یہاں پر بے شمار جانور ہیں جو جان کی بازی ہار جاتے ہیں میرے اقب میں آپ دیکھیں بے شمار ایسے مردہ جانور آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کچھ بہنسے ہیں کچھ گائیں ہیں کچھ ایسے پالتو جانور ہیں جو کہ بلوچستان کے لوگوں کا سرمایہ تھے لیکن یہاں پر تعافن ہے اور یہاں پر ان کی مردہ جسم یہاں پر موجود ہیں جو کہ بیبسی کی دردمندی کی اور مفلسی اور لاچاری کی تصویر بنے ہوئے اپنے ذمہ داران سے سوالیا نشان بن کر یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہماری مدد کے لیے کوئی آنے والا مسیحہ موجود ہے کیا روح زمین پر ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحہ موجود ہے جو ہمارے فاقوں کو مٹا سکے جو ہماری بھوک کو مٹا سکے اور یہ ترستی ہوئی آنکھوں سے آسمان کے طرف دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں آئیے خدارہ ان کی مدد کیجئے جو بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں موجود ہیں اور وہاں پر کوئی نہیں پہنچ رہا خدارہ ان کی امداد کے لیے یہاں پر سامان لے کے آئیے یہاں پر راشن لے کے آئیے یہاں پر خیمے لے کے آئیے یہاں پر ان گھروں کو تعمیر کرنے میں دوبارہ آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے پاکستان زندہ بات